بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں ہوں یمنا احمد کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دن میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بہت اچھی طرح سے دو رہے ہوں گے تو چلیے پڑھتے ہیں آپ کا پسندیدہ مضمون اردو اور آپ ہیں جماعت کے جی میں تو پیارے بچوں آج ہم جو حرف پڑھنے والے ہیں وہ ہے بہت ہی خوبصورت سا حرف جس کا ہے بہت ہی بڑا سا پیٹ پر اس کے سر پہ ہے ایک نکتہ جی ہاں یہ ہے بلکل دکھنے میں جیم جیسا لیکن اس کے تو سر پہ ایک نکتہ ہے اور یہ ہے جیم کا سب سے چھوٹا بھائی جی ہاں یہ ہے حرف خی اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس ہے آج خی کی بہت ہی مزہدار سی کہانی تو پیارے بچوں اس سبب کو پڑھنے کے بعد آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ حروف تہجی کی دوہرائی کر سکیں حرف خی کی سوتی سمیو بسری پہچان کر سکیں حرف خی کے زغیرہ الفاظ جان سکیں اور حرف خی کی سفائی سے لکھائی کر سکیں تو سب سے پہلے پیارے بچوں ہم پچھلے پڑھے ہوئے حروف تہجی کی دوہرائی کریں گے اور اس کے لئے میں آپ سب کو سنانے والی ہوں یہاں پہ ایک گیت اور آپ سب نے یہاں پہ حروف تہجی کی دوہرائی کرنی ہے اس گیت کو سنتے ہوئے تو چلیے سنتے ہیں حروف تہجی کا ایک گیت الف الف ملعا بے 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 اسے جیم چھے ہیں ہائی ارے وہاں بہت خوب آپ نے تو بہت اچھے سے دوہرائی کی تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ حرف خی کی آواز کیا ہے تو پیارے بچوں حرف خی کی آواز ہے خ جی ہاں میرے ساتھ دوہرائی ہے حرف خی کی آواز ہے خ بہت خوب ارے یہ کیا حرف خی کے ساتھ تو ایک لال رنگ کا چھوٹا سا خی بھی ہے لیکن یہ کیا اس کا تو پیٹی نہیں ہے اس لئے یہ ہے حرف خی کی آدھی شکل اور آج میں آپ کو سنانے والی ہوں یہ کی بہت ہی مزیدار سی کہانی تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا بہت ہی خوبصورت سا خ خرگوش اور ایک دن کیا ہوا کہ اس کو لگی بہت زیادہ بھوک اور اس کی خ خوراک بھی ختم ہو گئی تھی تو وہ نکلا اپنی خوراک کر ڈھوننے کے لئے اور وہاں پر اس کو ملا ایک خ خ اور خط میں آپ کو پتا ہے کیا لکھا تھا خط میں لکھا تھا کہ اس کو جانا ہے ایک خ خیمہ تک جس میں ملے گی اس کو اس کی خوراک تو اس نے کیا کیا کہ وہ جلدی سے پہنچا خیمہ تک اور وہ وہاں پر بہت خوش ہوا کیونکہ وہاں پر تھا بہت ہی مزیدار سا خ خربوزہ اور بہت ہی میتھی سی خ خوبانی اس نے وہ دونوں کھا کر اپنا پیٹ پھرا اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا اور پیارے بچو اب ہم دیکھیں گے کہ حرف خیمہ لکھا کیسے جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک ورکشیٹ خیمہ کی دی گئی ہے آپ نے پہلے ٹریسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد لکھائی کرنی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ حرف خیمہ ہم لکھتے کیسے ہیں تو پیارے بچو سب سے پہلے آپ نے ٹریسنگ کرنی ہے حرف خیمہ کی اور آپ نے پہلے نکتے سے شروع کرتے ہیں چھوٹا سالف بنانا ہے سیدھا جانا ہے نیچے لے کے آئیں پینسل کو اور اس کے بعد پھر آپ بڑا سا پیٹ بناتے ہوئے لائن سے نیچے لے کے جاتے ہوئے اوپر لے کے آئیں اور نکتہ لگا دیں خیہ کا یہ آپ نے خیہ کی پوری شکل لکھی اب خیہ کی آدھی شکل لکھیں گے پہلے نکتے سے شروع کرتے ہوئے چھوٹا سا ایک علیب بنائیں اور نیچے لے کے آتے ہوئے سلائیڈ بنا دیں اور اوپر اس کے سر پہ ایک نکتہ لگا دیں تو چلیے اب لکھتے ہیں خیہ ہم ایک نکتے کے اوپر تو چلیے دیکھتے ہیں پہلے علیب لکھیں گے چھوٹا سا سیدھی لائن لگائیں گے اور اس کے بعد بڑا سا پیٹ بناتے ہوئے نیچے لے کے آئیں گے لائن سے اور پھر ہم اوپر لے کے جائیں گے اور خیہ کا اوپر ایک سر پہ نکتہ لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حرف خیہ کی آدھی شکل کیسے لکھی جاتی ہے تو پیارے بچوں چلیے لکھتے ہیں خیہ کی آدھی شکل اسی طرح ایک چھوٹا سا علیب بنائیں گے سیدھی لائن لے کے جائیں گے اور پھر ہم خیہ کو دے دیں گے ایک سلائیڈ اور نیچے ہم ملا دیں گے اس کو لائن کے ساتھ اور اس کے اوپر لگا دیں گے ایک نکتہ بہت خوب اسی طرح آپ نے یہ صفحہ مکمل کرنا ہے پیارے بچوں اگلی خلاص میں میں آپ سب کا انتظار کروں گی اپنا خیال رکھیں اور اپنی ماں باپ کی بات کو ضرور مانیں اللہ حافظ